بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریکٹ کی تازہ ترین نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد شاہد دھاکہ کریکٹرز کی ہرتال سے بنگلہ دیش کریکٹ میں کرپشن کا پردہ چاک ہونے لگا ہے اور معروف آر آنڈر شاکیب الحسن کا کہنا ہے کہ میت شروع ہونے سے پہلے ہی نتیجے کا علم ہوتا ہے جبکہ بورڈ نے ہرتال کو سازش قرار دیتے ہوئے ماسٹر مائنڈ کی تلاش شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیشی کریکٹرز نے گزشتہ دنوں یارہ مطالبات پیش کرتے ہوئے منظوری تک ہرتال کا احران کیا تھا اس سے نہ صرف جاری پس کلاس ایونٹ بلکہ دورہ بھارت بھی متاثر ہونے کا خرچہ ہے جبکہ اس معاملے سے ملکی کریکٹ میں موجود کرپشن کا بھی پردہ چاک ہونا شروع ہو گیا ہے بورڈ کے سابق صدر سابر حسین کا کہنا تھا کہ میچ فکسنگ اور کرپشن کو فروغ دینے والی بی سی بی دنیا کی واحد نیشنل سپورٹس بارڈی ہے اور میں خود اپنے وقت میں کئی مرتبہ یہ معاملہ اٹھا چکا ہوں یہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ پریس کانفرنس میں سینر کھلاری شاکیب الحسن نے خاص طور پر ڈومیسٹی کریکٹ میں کرپشن کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اکثر ہمیں مقابلے سے قبل ہی علم ہوتا ہے کہ کون سی ٹی میچ جیتے گی دوسری جانے بی سی بی کے صدر نظم الحسن نے کریکٹرز کے ہردال کو کھیل کے خلاف سازش کرا دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انہوں نے ماسٹر وائن کی تلاش کا حکم دے دیا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے کھیلاری ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کھیلیں گے نہیں تو انہیں کیا حاصل ہوگا اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے کریکٹ کی نیوز یوٹیوب چینل شکریہ